فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قراءت عجر لکھتا ہے اور قراءت احد پہاڑ جتنا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد نیت المؤمنی خویر من عملی ہی یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بیان کرنے سننے میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ اللہ رب العالمین عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرص سے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین حسب حال اچھی اچھی نیتیں فرمالے یہ بیان اللہ رب العالمین عز و جل کی رضا کے لیے کروں گا سنوں گا جہاں رب تعالیٰ عز و جل کا نام آئے وہاں رب تعالیٰ کی تصویع و تحمید نبج رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو درود شریف انبیاء کرام علیم السلام و تصریمات میں سے کسی کا تذکرہ ہو تو علیہ السلام صحابہ اکرام علیم الردوان میں سے کسی کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ مزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہو تو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہوں گا فرائض علوم حاصل کروں گا اور ہمارے ہاں جو چیز بیان کی جاتی ہے صرف خالص فرض علوم نہیں ہوتے بعض اوقات واجب علوم بھی ہوتے ہیں اور اس میں بعض اوقات سنت درجے کے علوم بھی داخل ہوتے ہیں مسئلہ اگر صحیح طور پر سمجھ گیا تو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا الہ غیر دارک میں نیاتیں کثیرہ جس قدر نیت زیادہ انشاءاللہ عز وجل بتفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی قدر سواب بھی زیادہ دعوت اسلامی کے انشاءاتی دار مکتبت المدینہ کا مطبوعہ شیخ طریقت امیر علیہ السلام کا رسالہ نماز کا طریقہ صفحہ 68 جبکہ ان بارہ رسائل کا مجموعہ صفحہ 249 پر یہ عبارت مرکم ہے بھائیوں نماز کے مفسیدات سیکھنا فرض ہے کہ انتیس حروف کی نسبت سے نماز تو ہونے والی انتیس باتیں ان میں صفحہ نمبر دو سو اکتالیس رسائل کا صفحہ نمبر ستر اور مفسد نمبر چودہ دوران نماز دیکھ کر پڑھنا مصحف شریف یا کسی کاغذ یا محراب وغیرہ پر لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا یعنی یہ چیز کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ہاں اگر یاد پڑھنے یاد پر پڑھ رہے ہیں اور مصحف شریف یا محراب وغیرہ پر صرف نظر ہے تو حرج نہیں اگر کسی کاغذ وغیرہ پر آیت لکھی ہے اسے دیکھا اور سمجھا مگر پڑھا نہیں اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون دوران نماز جان بوچھ کر دیکھنا اور ارادتا سمجھنا مکروہ ہے دنیاوی مضمون ہو تو زیادہ کراہیت ہے لہذا نماز میں اپنے قریب کتابیں یا تیریر والے پیکٹ اور شاپنگ بیک وغیرہ موبائل فون یا گھڑی وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں جس پر لکھائی پر نظر پڑھتی ہو نہ رکھیں یا ان پر رمال وغیرہ اڑھ لیجئے نیز دوران نماز ستون وغیرہ پر لگے ہوئے سٹیکرز استحارات اور فریموں وغیرہ پر نظر ڈالنے سے بھی بچیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بورڈ لگا ہوا ہے اور اس بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں تین طرح کی چیزیں ہیں اس کو پورا کریں زوم آؤٹ کریں اس کو تھوڑا سا واضح کریں پورے بورڈ کو یہ تین چیزیں ہیں جو اس کی عبارت اس وقت آپ کو صاف نظر نہیں آرہی اب ہم آپ کو کلوز کر کر پہلے سٹیپ میں کیا لکھا ہے دوسرے سٹیپ میں کیا ہے اور تیسرے میں کیا ہے وہ دکھاتے ہیں یہ دیکھئے اب یہ پہلا سٹیپ جو ہے جس کے اندر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی آیت لکھی ہے قد افلح المؤمنون اور اس کے بعد مزید اس کی آیتیں جاری ہیں یہ پارہ اٹھارہ سورة المؤمنون کی آیت نمبر ایک تک تین اس وقت یہاں پر بورڈ کے پہلے حصے میں لکھی ہوئی ہے اب ہم بورڈ کے نیچھلے حصے کی طرف جاتے ہیں دیکھیں اس میں ایک عبارت لکھی ہے مسجد میں حصنا قبر میں اندھیرہ لاتا ہے یہ ملفوزات شریف سے لی گئی ہے اور کنزل اور مال کا حوالہ ہے ملفوزاتِ آلہ حضرت علیہ رحمت و رب العزت کنزل امال اور مال کے حوالے سے یہ چیز لکھی گئی ہے نیچھے بھی کچھ بنا ہوا ہے اب ہم اس کو آپ کو نیچھے دکھا رہے ہیں جی یہ کیا بنا ہوا ہے یہ کوئی بتا سکتا ہے کیا بنا ہوا ہے یہ وہ علامتیں جو آپ کو اپنے بیگز پر لگانی تھی جی فیضانِ سنت جلد اول دعوت اسلامی کے شاتی دار مکتبت المدینہ کے اندر فیضانِ رمضان اور فیضانِ رمضان کا ایک باب فیضانِ اعتقاف فیضانِ اعتقاف کے آخر میں ایسا آپ کو یہ ساری تفصیل بیان کی گئی ہے جن چیزوں کے اوپر یہ وہ مطلب چیزیں ہیں جو بطور علامت بیگز وغیرہ پر لگانی ہوتی ہے تاکہ آپ کے بیگز وغیرہ آپس میں مکس نہ ہو شیخِ طریقت حمیرہ علیہ السنت بھی اپنی اشیاء کے لیے مخصوص علامت لگاتے ہیں اسی طرح اپنی چادروں پر اور وہ چیزیں جو مکس ہو سکتی ہیں اس پر ہمیں علامت لگانی چاہیے خیر یہ ہم نے کیوں لگائی ہے علامت والا آپ کو بوٹ کیوں دکھایا ہے اس کی تفصیل ہم بات میں بیان کریں گے اب آپ یہ دیکھئے کہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے ایسے بوٹ کے سامنے جس پر یہ چیز لکھی ہوئی ہے اب اس میں بعض احکام قرآنی آیت کے الگ الگ ہیں جدہ جدہ ہیں اور بعض احکام دیگر عبارات کے جدہ جدہ ہیں وہ ہم آپ کو آج بیان کریں گے مصحف شریف یعنی قرآن شریف یا کسی کاغذ یا محراب وغیرہ میں لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا اب پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ آپ کے کان سن لیں اب یہ ہمارے اسلامی بھائی نماز میں فرضی طور پر آپ سمجھ رہی جائے کہ یہ نماز میں ہیں اور نماز کے اندر اب یہ دیکھ رہے ہیں اور اب قرآن مجید یہاں سے دیکھ کر پڑھ رہے ہیں ان کی آئی ایک شوٹ ایسا لیا جائے یہاں سے نظر آئے کہ یہ آن بوٹ کو دیکھ رہے ہیں اور ایک ان کی دونوں کلوز اگر آپ آ جائیں اب تار آپ کی پتہ نہیں کیسی ہے کہاں تک آئے گی یہ میں نہیں کہہ سکتا جی آپ آ جائیے ان کے آنکھوں کو دکھائیے میں یہ شوٹ نہیں دکھائیں بوٹ کے پیچھے سے دکھائیے کہ ان کی آنکھیں بوٹ کی طرف ہیں واضح کچھ کچھ ہوا ہے بارال یہ اس وقت بوٹ کو دیکھ رہے ہیں اب دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ اس وقت پڑھیں گے بھی نماز کے اندر آپ پڑھئے آپ ان کے آواز اونر کیجئے آپ آیت دیکھ کر جو آیت لکھئے وہ پڑھئے قد افلاح المؤمنون جی جی پڑھیں دورانے نماز یہ آپ دورانے نماز جی اس کو آپ اس کو پڑھیں اور جو شخص مصحف شریف یا کاغذ یا محراب وغیرہ میں لکھا وہ دیکھ کر قرآن شریف پڑھنا اب اگر یہ فرض کریں یہ قیام میں بھی ہیں یا رکو میں بھی ہیں کسی حالت میں بھی اب یہ قرآن شریف کو پڑھ رہے ہیں قد افلاح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون والذینہم علیلہوی معربون یہ بارہ لینکی آواز ہم نے آپ کو سنانے کے لیے اتنی زیادہ بیان کیے ورنہ قدر کم آواز کہ انسان کے اپنے کان تک پڑھے اس کو پڑھنا کہتے ہیں اب اس صورت کے اندر اگر کسی شخص نے مصحف شریف سے یا کسی کاغذ سے یا محراب وغیرہ پر لکھا ہوا دیکھ کر قرآن شریف پڑھا تو اب یہ پڑھنا ان کے لیے ان کی نماز کو مفسد کر دے گا یعنی نماز ٹوٹ جائے گی ہاں اگر یاد پر پڑھ لے اور مصحف شریف یا میرا وغیرہ پر صرف نظر ہے تو حرج نہیں یعنی یہی آیت پڑھنے والے کو یاد دی اور وہی آیت سامنے لگی ہے ان کی نگاہ پڑھ رہی ہے مگر یہ اس کو نہیں پڑھ رہے اپنی یاد داشت پر پڑھ رہے ہیں اور ان کی نگاہ کبھی جاتی ہے کبھی ہٹا دیتے ہیں یعنی اس کو نہیں پڑھ رہے تو ایسی صورت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنے میں دیکھنے میں صرف نظر میں حرج نہیں ہے جی اب دیکھیں ان کے آئی لیویل اس وقت نیچے ہے اور سامنے وہی آیت پڑھ رکھی ہوئی ہے جو آیت یہ نماز میں پڑھ رہے ہیں نہیں ان کا کلوز شوٹ آنکھ کا ہی رکھیں جو آپ نے رکھا تھا وہی اچھا تھا اسی کو آنیر کریں اب یہ دیکھ بھی رہے ہیں آیت کو اور پڑھ بھی رہے ہیں تو اس صورت کے اندر ان کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی یاد داشت پر پڑھ رہے ہیں مگر قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی جو آیت لکھی ہوئی ہے اس پر نظر کر رہے ہیں اور اس صورت کے اندر ایسا کرنے میں حرج نہیں ہے اگر کسی کاغذ وغیرہ پر آیت لکھی ہو جیسے مثال کے طور پر ہمارے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آگے محرابوں کے پر بہت ساری عبارتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اگرچہ وہ لکھی ہوئی نہیں ہونی چاہیے مگر بعض افراد کی نگاہ محراب پر لگ جاتی ہے ستون کے آگے سٹیکر لگا ہوتا ہے سٹیکر کو دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں فلا چیزوں کو دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں اس سارے اسلامی بھائی متوجہوں کے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے اگر کسی کاغذ وغیرہ پر آیت لکھی ہے اگر کسی کاغذ وغیرہ پر آیت لکھی ہے اسے دیکھا اور سمجھا مگر پڑھا نہیں اس میں بھی کوئی مزائقہ نہیں اب دیکھئے یہ یہاں پر ہیں اور یہ ایک اس وقت ہمارے پاس کتاب موجود ہے جو ایک نمازی کے قریب ہے کسیاتا لینے یاد بھی ہو نا آپ کو ہوئی بھی نہیں چلیں اب یہ آیت ہے جو اس وقت کتاب پر موجود ہے تو جس طرح ہم نے سامنے محراب میں لکھی ہوئی بات وہ پڑھنے کے حوالے سے بیان کیا تھا کتاب میں بھی لکھا ہو تب بھی یہی صورت ہوگی کیا صورت ہوگی کہ اسے دیکھ کر قرآن شریف کو اگر پڑھا گیا نماز کے اندر تو نماز ٹوٹ جائے گی ہاں اگر یاد پر پڑھا اور مصحف شریف یا محراب وغیرہ پر صرف نظر ہے تو حرج نہیں اب جو صورت آتی ہے وہ آتی ہے قرآن شریف کے علاوہ اسلامی باتیں لکھی ہوتی ہیں حدیث لکھے ہوتی ہیں اب ایسی صورت میں مسئلہ کیا ہوگا یہاں مسئلے میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون دوران نماز جان بوچھ کر دیکھنا اور ارادتاً سمجھنا مکروح ہے آئیے آئیے یہ بتائیے کیا لکھا ہوا ہے مسجد میں حسنہ قبر میں اندھیرہ لاتا ہے مسجد میں حسنہ قبر میں اندھیرہ لاتا ہے کیا یہ قرآن مدید فرقان حمید کی آیت ہے کیا یہ کوئی دنیاوی مضمون ہے یہ ایک دینی مضمون کی عبارت ایک دوایت ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے جو لکھی ہوئی ہے اور عام طور پر مساجد کے اندر اس طرح کے مدنی پھول لکھے ہوتے ہیں وہ اپنے آداب کو ملحوز خاطر رکھ کر لکھے جانے چاہیے جو بھی اس کا طریقہ کار ہے اس کو مدن نظر رکھ کر ایسی چیزیں موجود ہونی چاہیے مسجد میں حسنہ قبر میں اندھیرہ لاتا ہے اب یہاں ایک مسئلہ تو یہی ہے جب قرآن مجید فرقان حمید دیکھ کر پڑھا گیا تھا تو قرآن مجید فرقان حمید دیکھ کر پڑھنے کی وجہ سے نماز ٹوٹنے کا حکم دیا گیا تھا یہاں پر بھی اگر انہوں نے یہ دیکھا دیکھ کر پڑھا اور پڑھنے میں ان کی آواز ان کے کانوں تک گئی کیسے گئی؟ الحمدللہ رب العالمين اور رحمان الرحیم مسجد میں حسنہ قبر میں اندھیرہ لاتا ہے اب یہ ایک چیز دیکھ کر پڑھنے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اب اس طرح اس کی نماز ٹوٹ جائے گی بہرحال مسجد میں حسنہ قبر میں اندھیرہ لاتا ہے انہوں نے باقاعدہ پڑھا اور اتری زور سے پڑھنا بھی ضروری نہیں ہوتا ذرا سا پڑھا کے کان تک آواز چلے گئی سو یہ نماز ٹوٹنے کے لیے کافی ہے اب دوسری چیز یہ ہے دیکھئے یہاں پر نگاہ رکھئے موہ پہ تالہ رکھئے یہ کیا لکھا ہے اچھا اب ایک اور چیز اس کو یوں سمجھے انہیں یہ نہیں پتا کہ میرا کون سا پیچ کھولے گا مجھے بھی نہیں پتا کہ میرا کون سا پیچ کھولے گا میں نے ایک پیچ کھولا اب آپ اس کو سمجھئے کیا لکھا ہے اب سمجھ گئے کیا سمجھا آپ نے تھوڑا ہنچا بولیے ہیلے کے متعلق کچھ لکھا ہے کیا مضمون تھا آپ نے اس مضمون کو پڑھا آپ نے سمجھا نماز کے اندر اس انداز سے اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون دورانے نماز جان بوچ کر دیکھنا ایک تو آپ نے جان بوچ کر دیکھا تھا نا جان بوچ کر تو دیکھا یہ ارادہ کیا آپ نے دیکھنے کا دیکھنا اور ارادتاً سمجھنا یہ مکرو ہے تو انہوں نے نماز میں یہ مکرو کام کیا آپ نماز میں نہیں ہیں لیکن اگر اگر نماز میں ہوتے تو یہ نماز کے حوالے سے ایک مکرو فیل ہے تو اب آپ کے سامنے جب بھی کوئی سکی کر آ جاتا ہے جب بھی آپ محراب کے اندر کوئی چیز دیکھتے ہیں آپ اس کو زبان سے عام طور پر نہیں پڑھتے مگر عام طور پر بندہ اس کو سمجھتا ہے اب اگر اس انداز سے قرآن مدید فرقان عمید کی آیت کو انہوں نے سمجھا تو حرج نہیں لیکن اگر انہوں نے اسلامی مضمون کو اس طرح سمجھا تو ایسا فیل مکرو ہے اب تیسرا درجہ آتا ہے دنیاوی مضمون اب یہ دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا آپ یوں سمجھئے کہ یہ کسی کمپنی کی تشریر کا نام لکھا ہوا ہے کیا آپ کی مساجد کے اندر تسبیع ترابی لگائی جاتی ہے کیا اس کے نیچے کمپنی کا نام ہوتا ہے کیا آپ اس کمپنی کا نام پڑھتے ہیں نماز کے علاوہ تو پڑھ سکتے ہیں نا بھلے اب یہاں پر ایڈورٹائزنگ ہوتی ہوتی ہے مسجد کے اندر اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چیز کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے اب اس کمپنی کے نام کو بھی اگر کسی نے اس طرح پڑھا کہ اس کی کان تک آباز چلے گئی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی اور اب اگر اس نے اسے پڑھا نہیں ارادتاں دیکھا سمجھا تو اب یہ فیل اس کا اس فیل سے بھی زیادہ مکروح ہے جب اسلامی مضمون کو دیکھنا سمجھنا جو کہ قرآن شریف میں سے نہ ہو وہ تراہت رکھتا ہے مکروح فیل ہے تو دنیوی مضمون کو دیکھنا سمجھنا بھی اس سے زیادہ مکروح ہے سمجھ میں آگئے آپ سے کس کس کو سمجھ میں آگیا آپ سے دھرائی کروائی جا سکتی ہے کون کون جواب دے گا کہ کیا کیا ہوگا لیکن وہ جواب دے گا جو چاند رات کو تیس جن مدنی قافلے میں جائے گا ایک سفر کی کمی ہے جی چاند رات تیس جن مدنی قافلے میں سفر کرنے والے کون سے عشق رسول ہیں جو یہ دھرائی کریں گے کوئی بھی نہیں ہے چاند رات کو تیس جن قافلے میں سفر کریں گے نہیں وہ تیس جن کی بات ہو رہی ہے یا جو پہلے سے بارہ ماہ سفر کر چکے ہو اور چاند رات کو تین دن قافلے میں سفر کر رہے ہو یہ کہتا ہے تین دن بہت ہیں بہت کم ہیں بارہ ماہ سفر کرنے کے بعد تین دن کر رہے ہیں چاند رات کو آپ کا نام محمد مونیر حسین مرید حسین کہاں سے تشیب لائیں پیر جو گھوٹ پیر جو گھوٹ بابر مدینہ یہ سے کتنا دور ہے اکریبا آٹھ گھنٹے آٹھ گھنٹے کا سفر کر کر آئیں کتنے دن کے لئے آئیں آپ دیس دنے دکھا آپ نے پہلے کتنے عرصے سفر کر چکے ہیں یا کمشت بارہ ماہ سفر ہو چکے آپ بارہ ماہ سفر کر چکے ہیں چاند رات کو آپ کتنے دن سفر کریں گے دن انشاءاللہ ماشاءاللہ کیا آپ نے سنا سمجھا کہ اگر سامنے میرا پر یا کسی بوٹ میرا پر کوئی آیت وغیرہ لکھی ہوئی ہے تو اگر یہ دیکھ کر پڑا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی اگر لکھی ہوئی ہے اور یاد دہانی یعنی ذہن سے پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی ایسا کرنا مکرو ہے کیا ہے کیا نہیں ہے نماز ٹوٹ جائے مفسد ہو جائے یعنی ٹوٹ جائے گی نماز اگر دیکھ کر پڑھا دیکھ کر پڑھنے کے بعد دوسری صورت آپ نے یہ بیان کی کہ اس کو دیکھا تو ہے سمجھا تو ہے قرآن کے آیت کو مگر اپنی یاد داشت پر پڑھا ہے تو اب اس کا دیکھنا سمجھنا اس کا کیا حکم ہوگا یہ مکرو ہے قرآن شریف کی آیت کو دیکھ کر سمجھنا اس طرح پڑھنا نہیں یہ مکرو ہے اس میں حرج نہیں ہے آگے بتائیے اور اسی طرح اگر کوئی حدیث وغیرہ لکھی ہوئی ہے اور اس کو دیکھا سمجھا تو یہ مکرو ہے اس کو دیکھا اور سمجھا تو یہ مکرو ہے اور اگر دنیا بھی مضمون ہو تو اور وہ اس سے زیادہ وہ جانے کے مکرو ہے ان کا جواب تقریباً درست ہے ایک بیچ میں چوک ہوئی تھی جس کی وضاعت کر دی گئی انہیں دعوت اسلامی کے اشاعتی دارے مکتبت المدینہ کا مطبوعہ رسالہ شیخ طریقت امیرہ رسولانت کا رسالہ اسٹنجہ کا طریقہ اور امیرہ رسولانت کے مدنی مذاکرے کی وی سی ڈی والدین کے نافرمانوں کا انجام توفے میں دی جاتی ہے اور کوئی اسلامی بھائی جو چاند رات تیس دن سفر کریں گے اس کی دورائی کریں گے یا جنہوں نے پہلے سے بارہ ماہ سفر کیا ہوا ہے اور وہ چاند رات تین دن کافلے میں سفر کریں گے یا ہم آگے چلیں جی آپ بارہ ماہ سفر کر چکے ہیں چاند رات تین دن سفر کریں گے دورائی بھی کریں گے آپ بیان کریں گے سورتیں بیان کریں گے بھی بھائیز ٹائم ہونے والا ہے جی ارشاد پرمائیے قرآن پاک کی آیت کو دیکھ کر پڑھا تو نماز ٹوٹ جائے گی قرآن پاک کی آیت کو دیکھ کر نماز میں پڑھا تو نماز ٹوٹ جائے گی جی دیکھ رہے ہیں پر یاد پر پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی قرآن نہیں دیکھ رہے ہیں مگر یاد پر پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حراجہ نہیں مزید اسی جیسے حدیث پاک لکھی ہوئے ہیں اسے دیکھ کر پڑھا تو یہ مکرو ہے دیکھ کر پڑھا تو مکرو ہے حدیث پاک پڑھا یعنی آواز اس کی کان تک آگئی تو یہ مکرو ہے یا کچھ اور ہے یعنی قرآن پاک دیکھ کر پڑھیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی اور حدیث پاک دیکھ کر پڑھیں گے تو نماز مکروح ہوگی اس سے بھی ٹوٹ جائے گی وہ بھی ٹوٹ جائے گی جی اور ایسی کوئی اور دنیا بھی لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی صرف پڑھا نہیں dیکھ کر سمجھا ہے حدیث کو اسلامی مضمون کو مکروح ہے اور اگر کوئی دنیا بھی چیز لکھی ہے جیسے کمپنی وغیرہ کا کوئی نام بغیرہ اس کو سمجھا ارادتاں دیکھا اور سمجھا تو وہ بھی مکروہ ہے اس سے زیادہ مکروہ ہے جواب درست ہے انہیں دعوت اسلامی کے اشیاطی دارے مکتبت المدینہ کا رسالہ غفلت پیش کیا جاتا ہے جو کہ امیرال سنت کے بیان کا تیریری گلدستا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آئیے مزید چند مفسیدات نماز سننے کی سعادت حاصل کرتے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آپ یہ بتائیے کہ کتنے مفسیدات تھے جو شروع میں بیان کیے گئے کہ نماز کے اتنے مفسیدات ہیں کون بتائے گا جو نہیں بتائے گا اس کو تو بارہ مانگے کافرے میں بھیج دینا چاہیے جو عدد لکھا ہوا تھا جو بیان کیا گیا وہ بتا دیا جائے جی انہوں نے بولے انتیس ہیں کسی نے لکھا تھا یہ کہ یہ کتنے ایک دو چار پانچ چھے انہوں نے لکھا تھا جب ہی جواب دے دیا باقیوں نے لکھا تھا تو آپ کے ہاں لکھنے کی کوئی ترقیب اور تربیت نہیں ہوتی آپ کے حلقوں کے اندر سبحان اللہ آئیے مدنی متاقریہ کے اندر شکریہ